السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام ایک ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور صد افسوس ہوا ناظرین اکرام ایک بھوڑی عورت ہے جو بہت زیادہ لان تان کر رہی ہے اور پریلیوی اور دیوبن کے خلاف اپنی زبان چلاتی ہے اور نماز اور روزہ کے خلاف بھی اپنی زبان چلاتی ہے ناظرین اکرام حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلیں گی اس کا وجہ تو بتایا کہ وہ بہت زیادہ لان تان کریں گی اور اپنی شہر کی نافر مانی کریں گی تو ناظرین اکرام یہ آج ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے آپ پر اور اپنے آپ فیصلہ کرنے لگتی ہیں اور عورتیں تو خود ایک مفتیان کرام بنی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ مسائل کی فتوہ بھی دینے لگتی ہیں اور جائز ناجائز کی بھی فتوہ دینے لگتی ہیں ناظرین اکرام جو اسی لیے قرآن بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم جو چیز کی معلوم نہیں ہے جس چیز کی آپ کا اس چیز پر علم نہیں ہے اس چیز پر خاموش ہی اختیار کر دو یہی آپ کی چالا کی ہے اور آپ اس میں صحیح رہنمائی کرنے کے لیے کوئی اچھے عالم ہو کوئی مفتی ہو کوئی جانکار ہو اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اسی لیے جو چیز پر آپ اس پر علم نہیں رکھتے اس چیز پر آپ کا زبان کھولنا یہ جاہلوں کا علامت ہوگا اور جو ہے مرخہ جس کو مرخہ کہا جاتا ہے ان کی علامت ہوگی اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ حضرات کے خدمت میں عرض کی اس طرح کی عورتوں کو لانتان کرنے کی اور اس طرح کی دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے پر حجاب کہاں گیا آج کل تو ایسا لگ رہا ہے کہ حجاب ہمارے ملک سے ختم ہو گئی اور حجاب پہننے والے کوئی نہیں ہیں اور وہ اپنی سب لوگوں کے آگے چہرہ دکھا رہی ہے اور اپنی لانتان شروع کر دی ہے اور کبھی یہ کہتی ہے کہ یہ دیوبندی نے ایسا کر دیا بریلوی نے ایسا کر دیا جو آرام فرما رہے ہیں بزرگان دین وہ ایسا کر دیا تو تم اپنی قدار پر جھاکو اپنی اخلاق پر جھاکو آپ کیا کر رہی ہو اللہ اور اس کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ کام کر رہی ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات کے خلاف آپ کام کر رہی ہیں اور دوسروں کو نصیحت کر رہی ہیں تو اس طرح کی فتوے عورتیں دے رہی ہیں جو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے جو اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ تعداد میں عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی اس کی وجہ دو ہے اور وہ جو بہت زیادہ لانتان کریں گی اور اپنے شہر کی نافرمانی کریں گی تو ناظرین اکرام اس لئے عورتوں کو خاص طور پر یا عورتوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اس طرح کی آپ کو ہم یہ کہیں گے اور پیغام دینا چاہتے ہیں آپ جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس چیز پر خاموشی اختیار کریں اور یہ آپ کا بہت زیادہ عقل مندی ہوگی اور آپ بہت چالاک سمجھے جائیں گے ورنہ آپ ہر چیز پر زبان لڑائیں گے تو آپ کو بے وقوف اور پاگل سمجھا جائے گا ناظرین اکرام ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام ہماری بہن اور ہمارے ماں کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے پورے عالم اسلام کی اللہ تعالی عورتوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام اس معاملے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور خواتین کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی دیکھ آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا